اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلوکوز ہمارے سیلز اور آرگنز میں شامل ہوتا ہے جس سے ہمیں توانائی انرجی اور نیٹرانز ملتے ہیں یہ سارا پروسس ہے ہمارے کھانے کا جو گلوکوز میں تبدیل ہو کر سیلز میں پہنچتا ہے اور اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے توانائی ملتی ہے اور ہم کوئی کام کاج کرنے کے قابل رہتے ہیں اچھا یہ سارا عمل جو ہوتا ہے اس کو سرانجام جو دیتی ہے وہ انسلین یہ سارا احمد یعنی گلوکوز کو سیلز میں پہنچانے کا کام انسلین کرتی ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے انسلین کا لیول ہائی ہو جاتا ہے جب انسلین کا لیول ہائی ہوتا ہے تو انسلین سیلز کو میسج بھیجتی ہے کہ اپنا دروازہ کھولو میں نے گلوکوز کو اندر داخل کرنا ہے سیلز اپنا دروازہ کھولتے ہیں تو انسلین گلوکوز کو خون میں سے سیلز میں شامل کر دیتی ہے جسے ہمیں انرجی تبنائی اور نیٹرانز ملتے ہیں اب یہ کام اگر دن میں چوبیس گھنٹے میں تین بار ہو جائے یا زیادہ زیادہ چار بار ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر بار بار یہ کام دھرایا جائے تو سیلز جو ہے وہ چٹ چٹے بند کا شکار ہو جاتے ہیں اور دروازہ کھولنا بند کر دیتے ہیں یعنی جب ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارا انسلین کا لیول ہائی ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسلین کا لیول نیچے آجاتا ہے پھر تین چار پانچ گھنٹے کے بعد ہم دوپیر کا کھانا کھاتے ہیں تو انسلین کا لیول ہائی ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے آجاتا ہے پھر چھ سات گھنٹے کے بعد ہم رات کا کھانا کھاتے ہیں تو پھر انسلین کا لیول ہائی ہو جاتا ہے اور وہ میسیج بھیجتی ہے سیلز کو اور گلوکوز کو اس میں شامل کرتی ہے اور پھر رات کو آہستہ آہستہ ہمارا انسلین کا لیول نیچے آجاتا ہے اور پھر سات آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کے بعد ہم پھر ناشتہ کرتے ہیں یہ ایک پروسس چلتا ہے ایک نارمل روٹین ہے لیکن جب ہم اس نارمل روٹین سے ہٹ کر ہر وقت کھاتے رہتے ہیں ابھی ناشتہ کیا پھر نو بجے کچھ چیز کھا لی پھر پھل کھا لی ہے پھر جوس پی لیا پھر کوئی برگر کھا لیا پھر یہ کر لیا وہ کر لیا یعنی ہر وقت ہمارا مون چلتا رہتا ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے انسلین کا لیول ہر وقت ہائی رہتا ہے وہ نیچے نہیں آتا ہر وقت ہائی رہتا ہے اب اس سے دو مسئلے پیدا ہوتے ہیں پہلا مسئلہ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا انسلین کا لیول ہر وقت ہائی رہتا ہے تو پھر وہ انسلین ہر وقت میسج بیچتی رہتی ہے سیلز گو کہ دروازہ کھولو دروازہ کھولو تو سیلز بھی بار بار دروازہ کھول کھول کے تنگ آ چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ چلچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دروازہ کھولنا بد کر دیتے ہیں جیسے آپ کے دروازے پر کوئی گھنٹی مارے آپ دروازہ کھولیں دیکھیں ایک بچہ ہے اس کو اندر داخل کیا پھر آپ یہ آکر بیٹے ہی تھے پھر گھنٹی ہوئی پھر گئے ایک دوسرا کوئی بچہ تھا اس کو اپنے دروازہ کھول کے اندر داخل کیا پھر آگے بیٹھے پھر گنٹی ہوئی تو آپ تنگ آ جائیں گے آپ ڈھانٹیں گے بچوں یہ کیا کر رہے ہو بار بار انظر بار انظر بار بالکل ایسا ہی یہاں پر ہوتا ہے جب انسلین کا لیول ہر وقت ہائی رہتا ہے تو ہر وقت میسج جا رہتا ہے سیلز کو اور سیلز غصے میں آ جاتے ہیں چل چلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں دروازہ نہیں کھولتے جب وہ دروازہ نہیں کھولتے تو یہ گلوکوز ہمارے بلڈ کے اندر ہی سرکل کرتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے جسم میں جس سے ہمیں شگر کی ٹائپ ٹو ہو جاتی ہے اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہر وقت انسلین کا لیول ہائی رہنے سے ہم اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں ہمارا جسم اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جسم میں ہر وقت انسلین کا لیول ہائی رہ تو لہٰذا جب بھی انسلین کا لیول نیچے آتا ہے تو اس سے پھر ہمیں الگ سے تکلیف ہوتی ہے یعنی ہم پھر کھانا چھوڑ بھی نہیں سکتے یعنی پھر ہم اس روٹین پر نہیں آ سکتے پھر ہم اسی روٹین پر چلنا پڑتا ہے ہر وقت کھاتے رہنا ہر وقت کھاتے رہنا تاکہ انسلین کا لیول اوپر رہے اب انسلین کے لیول اوپر رہتا ہے تو شگر کی تکلیف ہوتی ہے انسلین کا لیول نیچے آتا ہے تو اس سے ہمیں الگ سے تقلیف ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی تباکو قادی ہو جاتا ہے اب تباکو میں نگوٹین ہوتی ہے تو عام آدمی کی نگوٹین ایک لیول میں رہتی ہے ٹھیک ہے ایک لیول میں رہتی ہے لیکن جب آدمی سگرٹ پیتا ہے نسوار رکھتا ہے تو اس کی نگوٹین کا لیول ہائی ہو جاتا ہے پھر وہ اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو نگوٹین کا لیول نیچے آ جاتا ہے تو پھر وہ سگرٹ پیتا ہے پھر اوپر چلا جاتا ہے اب جب وہ دو تین مہینے مہینہ ڈیٹ مسلسل نسوار سگرٹ یا تمباکو کا استعمال کرتے تو اس کا جسم نگوٹین کے لیول کو اوپر یعنی ہائی پہ رکھنے کا عادی بن جاتے لہذا آئندہ وہ کبھی بھی نگوٹین کے لیول اس کا نیچے آتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے لہذا پھر وہ کہتا ہے مجھے سگرٹ پینا چاہیے مجھے نسوار رکھنی چاہیے یا تمباکو کا جس صورت میں بھی ہے وہ استعمال کرنا چاہیے بلکل ایسے ہی جیسے سگرٹ اور تمباکو کے استعمال کرنے والے والوں کا جسم نگوٹین کو ہائی لیول پر رکھنے کا عادی بن جاتا ہے اسی طرح زیادہ کھانا کھانا اور مسلسل کھانا کھانا اس کی اپنے آپ کو عادت بنانے سے انسلین کا لیول ہائی رکھنے کا جسم عادی بن جاتا ہے اور پھر اس کو نیچے آنے سے تکلیف ہوتی ہے اور اوپر رہنے سے شگر کی تکلیف ہو جاتی ہے وہ گلوکوز جو ہے سیلز میں شامل نہیں ہوتے تو یہ ایک الگ سے تکلیف بن جاتی ہے اس لیے ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے کہ ہم کم کھانا کھائیں پیتر تو یہ ہے کہ تین ٹیم بھی نہ کھائیں صبح کھائیں شام کو کھائیں اور بالفرض اگر تین ٹیم بھی کھانا ہے تو پھر بس یہی ٹیم ٹیم کھائیں اور اچھے خاصے چار پانچ گھنٹے کے وقفے کے بعد ہم کوئی کوئی چیز کھائیں تاکہ ہمارا جسم ایسا عادی نہ بن جائے کہ ہر وقت کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں اور ہر وقت انسلین کا لیویل ہائی 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 پھر اس سے ہم اس کے عادی ہو جائیں گے اور اس کو نیچے اس کے نیچے آلے پر تکلیف ہوگی اور اوپر رہنے پر سیلز جو ہے دروازہ نہیں کھولیں گے اور گلوکوز آپ کی خون میں سرگل کرتا رہے گا وہ ایک الگ سے مسئلہ بن جائے گا تو امید ہے کہ یہ آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ابھی تک شگر کی بیماری سے محفوظ رکھا ہے تو اس پر عمل کریں اپنا کھانا پینا کم کریں جب بھوک لگے صرف اس وقت کھائیں اور جب کھائیں تو کھاتے کھاتے بھی کچھ بھوک باقی ہو پہلے ہی کھانا کھانا بند کر دیں موسیقی